یہ وطنِ عزیز پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کو بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ایک خواب تھا جو بہت قربانیوں کے بعد شرمندہ تعبیر ہوا پاکستان تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب پہلے مسلمان نے برے صغیر میں قدم رکھا تھا پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مارزِ وجود میں آنے والا وہ نظریاتی ملک ہے کہ جس کا جغرافیہ بعد میں ہے اور نظریہ پہلے ہے ملکوں کے جغرافیہ پہلے ہوتے ہیں اور نظریہ بعد میں لیکن اس وطن کا نظریہ پہلے ہے اور جغرافیہ بعد میں دوسرا ملک اس دنیا کے خطے پہ اسرائیل ایسا ہے کہ جو یہودی نظریہ کی بنیاد پر دنیا کے خطے کی اوپر مارزِ وجود میں لائے آگیا پاکستان کا وہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر اس پاکستان کے لیے جد و جہد کی گئی تگو تاز کی گئی اور اس کو ایک نعرے کی شکل کے اندر اہلِ سیالکورٹ آپ کو مبارک ہو پاکستان کا تصور بھی سیالکورٹ نے دیا ہے اور پاکستان کا نعرہ بھی سیالکورٹ نے دیا ہے قائدِ عظم کو یہ تصور دینے والے حضرتِ اقبال ہیں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ یہ نعرہ بھی یہاں کے ایک شائر اسغر سودائی نے دیا تھا کالج کا زمانہ تھا کسی ہندو لڑکے نے پوچھا کہ پاکستان پاکستان کا شور مچا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہہ الا اللہ پھر برے سغیر کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ گونجنے لگا آج پاکستان کی تریسٹ میسالگیرہ کے موقع پر میں شہر سیالکورٹ کے باسیوں کو مبارک دیتا ہوں کہ پاکستان کا تصور بھی شہر سے گیا اور پاکستان کا نعرہ بھی اس شہر سے گیا اللہ تعالیٰ اس شہر کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ یہاں سے لوگ اٹھیں اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کی کوشش بھی کریں جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا وہ مقصد بھی ہمیں حاصل ہو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ پاکستان مارزے وجود میں آیا تھا مسلم لیگ کے اٹھائیسویں جلاس کے اندر قائد عظم نے مدراز کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد کیا کہ ہم دو قومی نظریہ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی قرار دیتے ہیں اور یہ وہ فکر ہے جس کی بنیاد پر یہ وطن مارزے وجود میں آیا اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس موجودہ دور کے اندر پاکستان کے جغرافیے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے جس طرح کوشش ہو رہی ہے پاکستان کے نظریہ پر بھی پلہارے چلائے جا رہے ہیں لیکن ہم نے اپنے اس نظریہ کی حفاظت کرنی ہے اس نظریہ کو ہم نے جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے یہ دو قومی نظریہ کیا ہے میں نے قرآن مجید سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اس دو قومی نظریہ کا واضح تصور دیا گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب ان کافروں سے کہو کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا جن کو میں پوچھتا ہوں اس کو تم نہیں پوچھتے ہو اور آخر میں فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيْيَدِينُ تمہارا دین تمہیں مبارک و میرا دین مجھے مبارک یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے جو قرآن نے ہمیں فراہم کی ہے ہندوستان کے اندر مسلمان بھی صدیوں سے رہ رہے تھے اور ہندو بھی صدیوں سے یہاں زندگی گزار رہے تھے تقریباً ایک ہزار سال وہ اکٹھے رہے ہیں ابا اجداد سب کے ایک ہی تھے پھر کچھ لوگ عرب سے آئے تو کچھ لوگوں کا دین تبدیل ہوا اور اسلام کے دامن میں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے توحید پر تیقن ازعان اور ایمان پیدا کر کے اپنا ایک الگ تشخص قائم کیا برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت کو جب زوال آیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کے قدم مضبوطی سے جمد ہے تقریباً ایک سو سال کے قریب اس دھرتی پہ انگریزوں نے حکومت کی ان سے رستگاری چھٹکارہ اور آزادی کی جب تحریکیں شروع ہوئیں تو اس وقت ایک تو فکر اور خیال یہ تھا کہ انگریز باہر سے آ کر کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں یہ چلے جائیں اور ہم یہاں کے رہنے والے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے ہمارے لوگ ہوں گے حکومت بھی ہماری ہوگی ملک بھی ہمارا ہے تحریکِ ترکِ موالات چلی انگریزوں سے تعلق اور دوستی قطع کرنے کے حوالے سے یہ اسی یک قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ تحریک چلی تھی اگر آپ اپنے حافظے پہ زور دیں تو خود قائد عظم محمد علی جنابی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے دو قومی نظریہ اس کے حامل وہ بھی نہیں تھے یہ ان کی ابتدائی زندگی کی کہانی ہے ان کے نظریہ کو ان کی فکر کو حضرت علام اقبال علی رحمہ نے بدلا ہے لیکن اگر علام اقبال کا گہرہ متعلہ ہو تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ اقبال بھی دو قومی نظریہ کا قائل نہیں تھا وہ بھی یک قومی نظریہ کی بات کرتا تھا سارے جہان سے بہتر ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ ہے گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیع رکھنا یہ اقبال کے نغمیں یہ ترانہ ہندی جو آج ہندوستان کا قومی ترانہ ہے یہ اقبال کا لکھا ہوا ہے سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا تو پہلے پہل اقبال کا بھی یہی فکر تھا اور وہ اسی فلسفے پہ ہی کات گر تھا تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم چھوڑا وائز کا آواز چھوڑا چھوڑے تیرے پسانے پتھر کی مورتیوں میں سمجھا ہے تُو خدا ہے جنگ و جدل وائز کو بھی سکایا خدا نے اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ کہ سچ کہدو اے برہمن گر تُو برا نہ مانے تیرے سنم قدوں کے بُدھ ہو گئے پرانے اور خاکِ وطن کا ہر ذرہ مجھے دے بتا ہے یہ اقبال کی وطنیت کی شاعری ہے لیکن پھر اقبال میں تبدیلی آتی ہے اور وہ تبدیلی کیسے آئی ہے یہ مفصل گفتگو کا وقت نہیں ہے حضرت علامہ اقبال نے حضرت شیخ مجدد الفِ ثانی علیہ رحمہ آپ کے مکتوبات پڑے اور تعلیمات پڑی اور اقبال میں یقصر تبدیلی پیدا ہوئے میں گزشتہ شب زندہ روت کا متعلق کر رہا تھا تو اقبال کا ایک خط میری نظر سے گزرا ہے جس میں انہوں نے اس کی طرف اشارہ دیا اور اس برے صغیر پاپ و ہند میں دو قومی نظریہ کی بنیاد واضح طور پر جس نے رکھی ہے وہ شیخ احمد حضرت مجدد الفِ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے انہوں نے برملا کہا تھا بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارت ملتِ ما جدہ گانہ است اور اقبال نے خراج پیش کیا ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ باندھ اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر دار حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار گردن نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ باندھ اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر دار تو برے صغیر پاک و ہند میں شیخ احمد شیخ مجدد الفِ ثانی علیہ رحمہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اقبال کو جو سیاسی تصور ہے قومیت کا وطن کے اعتباس سے اس سے تبدیلی ہوتی ہے اور اقبال جو ہے وہ اسلام کے اصل سیاسی تصور کی طرف آتے ہیں بلکہ خود ایک موقع پہ اقبال کا کلام ہے جب ان کا نظریہ تبدیل ہوا نا پہلے تو وطن کے گیت گاتے تھے تو اقبال کے اپنے دوستوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے اقبال اس کو نظم کرتے ہیں کہ میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بند بیٹھا ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بند بیٹھا اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بند بیٹھا اے مترب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں وہ تازگیے تخیل نہیں بے ساحتگیے جذبات نہیں محمل میں چپا ہے کیسے حزین دیوانہ کوئی سہرا میں نہیں پیغام جنو جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں کہا جو وطن کی بات کرتا تھا آج وہ اقبال کوچھ کر گیا ہے اب وہ دنیا میں نہیں رہا یہ تو ایک اور تصور دے رہا ہے پہلے اقبال کا فکر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گلبلے ہیں اس کی یہ ہے گلستان ہمارا پھر رہجہ بدلتا ہے تو نیا شوالہ پڑھئے اقبال کہتا ہے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ تبدیلی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے بطن ہے جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے یہ تبدیلی آتی ہے نا اس کی بلکہ جب وطنیت کو ابوت تراشا گیا اور سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ دوسری قوموں کی طرح سے امت کی وحدت کو توڑنے کے لیے یہ ایک برد تراشا گیا تھا سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کیا شورشیں بپا کی گئے ترکوں کی سلطنت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کر دیئے گئے آج جو ہے وہ چھپن ستاون ملکوں کے اندر امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے یہ وطنیت کے اس سیاسی تصور کی وجہ سے ہے جو کہ بریٹش گورنمنٹ نے اپنی نوبادیاتی وزارت کے ذریعے اپنے جاسوسوں سے کام لیا چار ہزار جاسوسوں نے اس وقت جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے تگو تاز کی اکمال چیخہ تھا پھر دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بط قدے میں برہمن کی پختہ زنناری بھی دیکھ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبع سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ پھر یہ سعودی عرب بن گیا اردن بن گیا یہ کیا کچھ بنا اور پھر مزار توڑے گئے جو کچھ ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں اور امت کی وعدت پارا پارا ہو گئی ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی پکارتی ہے حجاج بن یوسف کو اور محمد بن قاسم اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے اور آج آفیہ صدیقی رو رہی ہے چھپن ستاون اسلامی ممالک کے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑ کے سو رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی بیٹی اور کس کو پکار رہی ہے یورپ نے یورپی یونین اور امریکہ کی متحدہ سٹیٹس جو ہیں یہ اسلامی خلافت سے آئیڈیا لیا انہوں نے لیکن ہماری خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جو کچھ ہوا اور جتنا قتل عام ہوا یہ جو سعودی حکومت بیٹھی ہوئی ہے آپ پڑے ان کی تاریخ کے انہوں نے کتنا قتل عام کیا اور کتنا ظلم کیا جو غرافیہ بھی توڑا تاریخ بھی مسخ کی انگریز جاسوس مسٹر ہمفر کی کاروائی تھی اور لارنصاف عربیہ نے جو کچھ کیا یہ بڑی ایک دکھ بری کہانی ہے اور بڑی دردناک داستان ہے امت مسلمہ کو یہ تصور دیا اقبال اس پہ چیخا تھا جب اس کو وطنیت کے جو ہے وہ خول صدقل کے اسلام کے آفاقی تصور کے اندر جو ہے وہ حضرت شیخ کی تعلیمات لے آئیں تو اقبال کہتا ہے کہ یہ بت یعنی یہ وطنیت کا بت یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارتگرے کاشانائیں دین نباوی ہے بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیہ بھی ہے اسلام کا وہ آفاقی تصور ہے تو یہ بات اگر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ گئے تو پھر ہندوستان کے اندر بسنے والی قومیں ہندو اور مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے چونکہ قومیت کا خمیل وطن کی مٹی سے نہیں ہے محمد عربی کی غلامی سے محمد عرضی ہے موسیقی